تو یار ہماری ویڈیو کی شروعات بہنی سے ہوتی ہے جہاں پہ کائزر ریٹسو کی سیچویشن کو پلٹتے ہوئے کہنے لگتا ہے بوکسنگ کی سیمبل کو توڑتے ہوئے تم نے ہمارے ساتھ جنگ شروع کر دیا جب ریٹسو اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کائزر اسے منع کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے سیکنگ ریٹسو میں تمہاری کافی زیادہ دعوت دیتا ہوں پر تمہیں اب میرے پلانگ کو گھوڑ سے سمجھنا ہوگا یہاں پہ بات ملین آف ڈالرز کی چل لیا ہے اور پیسو کسونگ کے ریٹسو تھوڑا گسے میں آکے کہنے لگتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کیا تم میری بیستی کر رہے ہو آئیسر کہنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے جو بھی تمہیں اگر پیس آنے چاہیے تو تمہاری مرضی مگر ہاں میں جنگ کے نام پر تمہارے لئے ایک خطناک اپوننٹ کو ڈون سکتا تم خطناک باکسر سے لڑنا چاہتے تھے ہاں نا اب یہ جنگ کا سنگ کے کمفو ورسز باکسنگ تم خطناک سے خطناک باکسر کو اپنے خلاف رنگ میں پاؤگے سنتے سالیم نرسو وہی پہ چونگ جاتا ہے وہ اپنے چہرے کی امپریشن کو نہ چھپا پاتا یہی دیکھ کے کائزر کہنے لگتا ہے جیسے کہ میں نے سوچا تم ایک واریور ہو اور واریور کبھی فائٹ سے باگتے نہیں ہیں کرا سوچو تو سیس باڑے میں چانیز انشنٹ چانیز کمفو ورسز موڈرن باکسنگ فل فلج وار یہ ٹائٹل کی اس ٹائٹل کی پوری دنیا دیوانی ہو جائے گی تم سیکنگ لیٹسو کے ٹائٹل کو ہولڈ کرتے ہوئے باکسنگ کے روس کا استعمال کر کے باکسرز کو یہ ہراؤ گے اس کے باوجود بھی تم ریپرزینٹ کرو گے چانیز کی 4000 ایئرز آف ہسٹری جائے ضرور یہ اوفیشل میچ تو نہیں ہوگا لیکن ہاں اس کی جو اوڈینس ہوگی وہ اوفیشل سے زیادہ بڑھ کے ہوگی تم نے کوئی خاص بیلٹ تو نہیں پہنی ہوگی مگر اس کا باوجود بھی جو بھی تمہارے راستے میں آنے کی ہمت تک کرے گا وہ تمہارے آگے گھٹنے ٹھیک دے گا یہ ہوگا اس میچ میں ہمارا سیکنگ ریٹسو اے ضرور تم نے بیلٹ تو نہیں پہنی ہوگی مگر لوگوں کے دلوں میں تمہارے لئے آر ریڈی بیلٹ ہوگی سوال تو اتنا ہوگا کہ وہ بیلٹ دیکھتی کیوں نہیں ہے اس کا جوابی کافی زیادہ سمپل ہوگا کیونکہ تمہاری بیلٹ ساری بیلٹ سے زیادہ چمکتی ہے اگر تو اس سے دیکھتے ساری اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں تو کیا خاک دیکھیں گے اس کے یہ ساری کی ساری بات ہے ریٹسو کے دل پہ چھو جاتی ہے کیونکہ ریٹسو ایک واریر ہے اوہ یار تم یہ کہہ سکتے ہو ریٹسو کی قسمت کے سارے کے سارے دروازے بند ہو گئے تھے اور جب تک وہ کائزر سے نہیں ملا تھا کائزر سے ملنے کے بعد ریٹسو کی اب نئی قسمت کی شروعات ہوتی ہے کائزر یہاں پہ ریٹسو سے مزید بولتا ہے سیکنگ ریٹسو ہم جائیں گے اور آج ہی جائیں گے یونائٹڈ سٹیٹ بس اس کے کہنے کی دیر ہوتی ہے کسی جہاز کی طرف شفٹ ہوتا ہے اور وہ جو جو اپنی اوڑان بڑھتا ہے سائسر اور ریٹسو کے ساتھ یہاں تک کوجھ بھی ہوتا ہے کوجھ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کیا کر مجھے کیوں کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے کہانی باقی پہ جاتی ہے چونکہ اپنی انڈرگراؤنڈ ٹریننگ سے کافی زیادہ تھک چکا ہوتا ہے کہ جسم میں سے بڑھ بڑھ کے پسینہ نچا رہا ہوتا ہے اور سٹیم اس کے جسم میں سے بہتی چلی جاری ہوتی ہے باقی پھر اپنے لئے بریک فاسٹ بنا کے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ اس کے فادر نے اس کے لئے بنائے ہے اور ان میں سے سوب میرے فادر نے بنائے ہو اور جب میں اسے چک کے کہوں گا کہ تھوڑا سا جیبز ہے اسی بات کو لے کہ ہمارے بیچ پہ بیس پھر شروع ہو جائے گی اور پھر یہاں سے شروعات ہوگی باپ بیٹے کی لڑائی سب کے بعد باقی پھر سکول جانے ہی لگتا ہے کہ وہ اپنے دروازے کے آگے کوزوے کو پاتا ہے کوزوے کو یہاں پر تھوڑا سا شک ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید سے باقی کسی اور لڑکی کے ساتھ اور رات کو سو رہا تھا تو اسی بات پر باقی کہتا ہے اگر تم جاہو تو میرا گھر دیکھ سکتی ہو ہاں ابھی بھی کچھ لوگ سمجھتے کہ کوزوے نے دھوکھا دیا ہے اور وہ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار میں بتا بھی چکا ہوں کوزوے نے باقی کو دھوکھا نہیں دیا باقی اور کوزوے اب ایک ساتھ سکول جا لہتا ہے باقی اسے کہنے بھی لگتا ہے اگر تمہیں میری اتنی فکر ہوتی ہے رات کو تو میرے ساتھ تم ہی سونے آ جائے کرو تو اس کے جواب میں کوزوے کہتی ہے کہ وہ ضرور آئے گی اسے آ جانے کے بعد تو پیر کو باقی دوبارہ سے تیخانے میں جا کے اپنی ٹریننگ کو کنٹینیو کرتا ہے یہاں پہ باقی اپنے آپ کو لیکوٹ کی طرح ایمیجنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پر فوکس نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ کر پاڑا ہوتا اچانک سے اس کی نظر بڑے سے کاکروچ پہ بڑتی ہے اسے دیکھ کے باقی سوچنے لگتا ہے وہاں کافی وقت ہو چکا ہے ٹیچر مجھے کافی شرمیدگی سے کہنا پڑا ہے پر میری سرنگ ابھی بھی تمہارے خاگ برابر بھی نہیں ہے حالانکہ مجھے وہ دنیا تک نہیں ہے جس دن میں نے تمہیں دیکھ کے ٹریننگ کرنا شروع کی تھی اور فیزیکل ایبلیٹی تو پوری مسٹری ہے دنیا میں جتنے بھی جامور ہیں کیڑے مکوڑے ہیں تم ان میں سے سب سے زیادہ فاسٹ ہو زیرو سے دوران سے اپنی میکسیموم سپیڈ تک جا پہنچتے ہو کہ آج تک کوئی بھی جیف نہیں کر پایا بلکہ تمہیں تو اسیلیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کیونکہ تمہاری تو سٹارٹنگ ہی تمہاری میکسیموم سپیڈ سے ہوتی ہے تمہارا سائز انسانوں جتنا ہوتا تو تم بلکہ ٹرین سے زیادہ فاسٹ ٹریبل کرتے اور ابھی بھی سبین آسمان کا فرق ہے فرق تو اتنا ہے کہ بلکہ ٹرین کو اسیلیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور تمہیں نہیں لگتا باقی سوچنے لگتا ہے اگر انسان بلکہ ٹرین کی سپیڈ سے جانا جائے گا تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ بلکہ ٹرین کے ساتھ ٹھک رہا ہے اور اس کے ساتھ گرسیٹا چلا جائے البتہ ایسے کرتے ہوئے انسان کی موت ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہیومنلی پوسیبل تو نہیں ہے یہ کیسا لیول ہے جو کہ مسل فائبر کے ہوتے ہوئے ہم کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے جی تمہارا بھی سیکرٹ پتا ہے میرے چھوٹے دوست مارے اندر کوئی مسل ہائی نہیں تمہارے اندر لیکوڈ تم پورے کے پورے لیکوڈ سے بنے ہو کیونکہ ایک دن میں نے تمہاری دوست کی لاش دیکھی تھی ہی وجہ سے تو باقی آج کل ٹریننگ کرتے ہیں اپنے آپ کو لیکوڈ ایمیجن کر کے اور اپنی نظریں ٹھہرانے کے بعد باقی کو وہ فوکس مل جاتا ہے بار باقی تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے آپ کو لیکوڈ جیسا ایمیجن بھی کرنے لگتا ہے اور دیکھتے دیکھتے باقی بلوٹ ٹرین سے بھی زیادہ سپیڈ میں ٹرائیول کرتا ہے بلکل کاک روچ کی طرح تو رنس سے اپنی میکسمن سپیڈ میں چلے جانا باقی کے جسم کا پسینہ اپنی جگہ پہ ہی رہ جاتا ہے اور بلکل بارش کی قطروں کی طرح سب ان پہ ٹپ ٹک کر کے گر جاتا ہے تو یار کہانی ریڈ سو پہ جاتی ہے جو کہ اپنے کوچ اور کائزر کے ساتھ ویگا سپونج گئوتا ہے یونیٹی سٹیٹ میں کائزر سیکنگ ریڈ سو سے بولتا ہے تم جب سے یہاں پہ آئے ہو تم نے ایک شب تک نہیں کا حد کہو تمہیں یہ جگہ پسند نہیں آئی تو یہاں تک سب سے اچھے سے اچھا فائب سٹار ہوتل میں روم بک کیا ہے تو ریڈ سو اس کے جوابے کہتا ہے اس سٹیٹ میں کوئی ایک چیز بھی اصلی نہیں ہے تر ایسے ایسے پیر پودے پلانٹ کیا گیا جو کہ یہ ایسی جگہ پہ اگ بھی نہیں سکتے اس کے ساتھ اسا فیک سٹیچو آف لیبریٹی فیک آئیفل ٹاور اور اوپر سے فیک آردھی ٹرائی مفی باقی چیزیں بھی جو کہ یہاں پہ فیک ہی بنائی گئی ہے یہاں پہ اسی بات پر کہنے لگتا ہے جائے ضرور یہ فیک ہے مگر ان کی کوالٹی بھی اوریجنل سے معمولی سی کم ہے لیکن ریڈ سو میں تمہیں بتا دیتا ہوں دنیا میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کی دات یہاں تک اصلی جیسی بھی دی جاتی ہے کیونکہ وہ اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ اصلی اور نقلی میں زیادہ فرق نہیں ہوتا یہاں تک اسی بات سے ریڈ سو خود بھی ایگری کرتا ہے اس کے ساتھ ریڈ سو یہ بھی کہتا ہے سیم حال کنگ فو کا بھی ہے روڈ فارٹنگ سٹائل ابھی بھی اگزیسٹ کرتے ہیں کیونکہ لوگ انہیں بس سیکھتے جانے جنریشن ٹو جنریشن اس کے بہت عالی ہوتے ہیں اور کچھ کے اوریجنل کے قریب ہوتے ہیں یہاں تک ان کی بھی دات دی جا سکتی ہے تو انہیں یہاں پہ ایک ہی پوائنٹ پہ ایگری کرتے ہیں اور ڈرنگ کو شیئر کرتے ہیں کائزر اس کا یہاں پہ ویلکم کرتا ہے دوسرے سی میں کہانی باکسنگ رنگ پہ جاتی ہے یہاں پہ چیمپئن اپنا ایک خطناک قسم کا حملہ کر کے اپنے میچ کو جیت جاتا ہے کہ اب دیکھتے ہی دیکھتے کائزر ان انوائٹیڈ رہا یہاں تک رنگ میں قدم رکھ دیتا ہے اور یہ دیکھ کے حران ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ رنگ میں آخر کیوں جا رہا ہے کائزر ریفری سے مائک چھنٹے ہوئے سب کی اٹینشن اپنی درف کرواتے ہوئے کہنے لگتا ہے موڈرن باکسنگ اپنے ایک سو پچاس سال کے اتیاز میں اپنا سب سے خطناک قرائسز کو فیس کر رہا ہے اور وہ باکسنگ کا سب سے خطناک دشمن ہے یہ جون جون کہہ رہا ہوتا ہے ریٹسو بھی ان انوائٹیڈ فورنن سے قدم رکھ دالتا ہے رنگ میں کائزر یہاں پہ کہتا بھی ہے کہ یہ 4,000 years of Chinese history کو ریپرزنٹ کر رہا ہے ہمارے باکسنگ کے خلاف اور اسے کے ساتھ ہماری اولی اپیزوڈیاں پہ ختم ہوتی ہے